اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یومن ہرٹ انسان کی دل کے بارے میں اس ویڈیو میں پڑھیں گے اس کے اندر جو ہے ہمارے کچھ ٹاپکس ہیں جیسے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ لیئرز آف ہارٹ ہرٹ کی لیئرز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرکچر آف ہرٹ اس کے بعد جو ہے وہ ہرٹ بیٹ اور دوسرے ٹاپکس ہیں ہم الگ الگ ویڈیو میں ان کو کور کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف لیئرز آف ہرٹ کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہرٹ ہے کیا یومن ہرٹ ہیس سم وات کونیکل فارم ان اکلوزڈ ان پیریکارڈیوم تو اس کی جو ہے یہ شیپ کونیکل شیپ کی ہے یہ اور یہ جو ہے پیری کارڈیوم ایک لیئر کا نام ہے اوپر سے ایک لیئر ہوتی ہے اس لیئر کا نام ہے پیریکارڈیوم اور یہ جو ہے پیریکارڈیوم کی لیئر کے اندر کلوزڈ ہوتی ہے بند ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو لیئر ہے اس لیئر کا نام ہے پیریکارڈیم یہ جو ہے دو لنگس کے درمیان میں جو ہے یہ بیچ میں پائی جاتی ہے تو انسان کی جو بیچ کی لائن ہے اس کا جو ہے یہ ہرٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ون تھرڈ اس کا جو ہے یہ ایک سائیڈ پہ آتا ہے لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور ٹو تھرڈ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے زیادہ تر جو ہرٹ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے دو حصے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہرٹ کا آتا ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہرٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو یہ بیچ میں ہے لیکن صرف زیادہ تو اس کا حصہ دو دو حصے جو ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں لیئرز آف ہرٹ پر ہرٹ کی کتنی لیئرز ہیں تو ہرٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک لیئر ہوتی ہے جس کا نام ہے پیریکارڈیوم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد جو ہے ہرٹ کی جو گوشت ہے ہرٹ کی جو بڑا سا جو ماس ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں تین لیئرز ملتی ہیں ایک اوپر سے ہماری لیئر ہوتی ہے جس کا نام ہے پیریکارڈیوم یہ پیریکارڈیوم ہے تین لیئرز جو ہے وہ ہماری دوسری لیئرز پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے the hurt wall consist of three لیئرز ہرٹ کی وال کے اندر جو ہے تین لیئرز ہوتی ہیں enclosed by پیریکارڈیوم اور وہ تینوں لیئرز جو ہے اوپر سے ایک لیئر کے اندر بند ہوتے ہیں جس کا نام ہے پیریکارڈیوم تو یہ تین لیئرز جو ہے یہ اندر سے ہوں گے اس کے بعد جو ہے یہ اوپر سے ایک لیئر ہوگی جس کا نام ہے پیریکارڈیوم اب یہاں پر ہم پہلے پیریکارڈیوم کا ڈسکس کر رہے ہیں پیریکارڈیوم is a thick covering یہ جو ہے اوپر سے ایک موٹی سی thick اور rigid یہ بہت ہی سخت ہوتی ہے اور یہ ہرٹ کو جو ہے اپنے ایریا میں رکھتی ہے اور ہرٹ کو protect کرتی ہے covering enclosed the heart and roots of the major heart vessels یہ جو ہے ہرٹ کے ویزلز کے roots کو اور سارے ہرٹ کے parts کو یہ cover کرتی ہے consist of an outer fibrous layer اب اس پیریکارڈیوم کے اندر ایک اوپر سے ایک فائبر کی لیئر بنی ہوئی ہوتی ہے فائبر کی ہوتی ہے جو اور اسے فائبریس پیریکارڈیوم کہتے ہیں اور ایک جو اس کے اندر inner layer ہوتی ہے جو گوشت کی muscles کی بنی ہوئے جس کا نام ہے double serous membrane called serous pericardium تو اس کا جو نام ہے وہ ہے serous pericardium تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پیریکارڈیوم کے اندر جو ہے وہ دو لیئرز آ رہی ہیں ایک ہے فائبریس پیریکارڈیوم ایک ہے serous pericardium اب یہ serous pericardium یہ بھی double layer ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ serous pericardium کے اندر دو لیئرز ہوتی ہیں تو ہمارے پاس اوپر سے جو ہے سب سے پہلے ہماری جو لیئر ہے وہ پیریکارڈیوم ہے اس کے اندر دو لیئرز ہیں ایک ہے فائبریس پیریکارڈیوم ایک ہے serous pericardium اور سیرس پیرکارڈیوم کے اندر جو ہے وہ دو لیئرز ہوتی ہیں اب ہم ان کو جو ہے ڈسکس نہیں کرنے والے ہم صرف جو ہے پیرکارڈیوم کے دو لیئرز ہوتی ہیں ایک فائیبریس پیرکارڈیوم ایک سیرس پیرکارڈیوم یہاں تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں The Fibrous Pericardium consist of thick fiber connective tissue یہاں پر جو ہے ہمارے پاس فائیبریس جو پیرکارڈیوم ہے اس کے اندر جو ہے وہ موٹے سے فائیبریس connective tissues ہوتے ہیں اور یہ فائبرز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں and it defines the border of the middle mediastication تو middle mediastication یہ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ گوشت اس کی جو border line ہے ہمارے ہرٹ کی جو بھی گوشت کی وال ہے وال جو ہرٹ کی ہے اس کا یہ بیچ کا حصہ define کرتی ہے اسے یہ ہمیں جو ہے میڈل کا حصہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ میڈل کے حصے میں یہ فائبرز کنیکٹیو ٹیشو موجود ہیں اور یہ میڈل کا حصہ جو ہے یہ فائبرز پیریکارڈیوم کا ہے تو on the other hand دوسری طرف the serous پیریکارڈیوم is physically in much closer relation to the ہرٹ اب اس دوسری طرف جو ہمارے پاس serous پیریکارڈیوم ہے یہ جو ہے ہرٹ سے بہت ہی قریب ہوتی ہے close relation کے اندر ہوتی ہے دو لیاز ہوتی ہیں ایک یہاں پر مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہرٹ ہے ایک جو ہے یہ close relation کے ساتھ ہے ہرٹ کے ساتھ اور اس کا نام جو ہے وہ serous پیریکارڈیوم ہے دوسری جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہے اور اس کا جو نام ہے فائبریس پیریکارڈیوم ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک طرح کا ہمیں فیلیوڈ ملتا ہے اور اس فیلیوڈ کو جو ہے ہم پیریٹونیل فیلیوڈ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیم ہی ہے جیسے ہم نے کیڈنیڈز میں پڑھا تھا کہ پیریٹونیوم لیئرز تھی اور پیریٹونیل فیلیوڈ تھا تو یہاں پر پیریکارڈیوم لیئر ہے اور پیریکارڈیوم فیلیوڈ ہے between its two layers ان دو لیئرز کے بیچ میں small amount of serous پیریکارڈیوم فیلیوڈ تھا ان دونوں کے بیچ میں جو ایک قسم کا فیلیوڈ ملتا ہے جسے serous پیریکارڈیوم فیلیوڈ کہتے ہیں it lubricates the layers between the friction reducing the heart contraction جب heart contract ہوتی ہے تو یہ ان کو فرکشن سے بچاتا ہے مطلب ان کے فرکشن جو ہے وہ کم کرواتا ہے تو heart جو ہے وہ contract ہوتی رہتی ہے relax بھی ہوتی رہتی ہے تو یہ جو ہے ان کو بچاتا ہے فرکشن سے which is a long and mechanical protection for the basic of the پیریکارڈیوم تو پیریکارڈیوم کا جو ہے basic مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سخت جو ہے وہ mechanical protection دیتی ہے heart کو اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہمارے پاس اوپر کی لیئر ہوتی ہے جس کا نام ہے پیریکارڈیوم اور تین لیئر جو ہے وہ heart کی walls کی لیئر ہوتی ہیں جس کا نام جو ہے وہ ایک کا نام ہے epicardium دوسری کا نام ہے myocardium تیسری کا نام ہے endocardium تو تین لیئر جو ہے یہ heart کی لیئر ہیں ایک لیئر جو ہے اوپر سے protective لیئر ہوتی ہے جس کا نام ہے پیریکارڈیوم تو سب سے پہلے epicardium کا ذکر کرتے ہیں کہ the outer of the wall of the heart is formed by the visceral layer of the seris pericardium تو seris pericardium کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہماری پاس epicardium ہوتی ہے اور seris pericardium کے muscles کی ہی بنی ہوتی ہے لیکن یہ جو تھوڑے muscles ہیں یہ dance ہوتے ہیں اس سے visceral تھوڑے سے muscles ہوتے ہیں اور visceral layer ہوتی ہے تو اس یہ جو ہے seris pericardium سے تھوڑا الگ ہو جاتی ہے جس کا نام جو ہے epicardium رکھا گیا ہے اس کے بعد جو myocardium ہوتی ہے the muscular middle of the wall of the heart is excitable tissues and conducting system اس کے اندر جو ہے conducting system ہوتا ہے اور یہ جو ہے middle layer ہوتی ہے دونوں layers کے بیچ میں اور اس کے اندر جو ہے excitable tissues بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے endocardium آتی ہے middle concentric layer are sub endocardial layer تو اس کو جو ہے یہ sub endocardial layer بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے ایک قسم کی concentric layer ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس تھی heart کی layers ایک ہے epicardium, myocardium اور endocardium آپ کو صرف جو ہے ان کے نام یاد رکھنے اور تھوڑا سا جو ہے ان کا description بھی آپ کو دیکھ لینا ہے تو یہ تو ہمارے پاس جو ہے layers of the hurts ہو گئے اس کے بعد جو ہے اگری ویڈیو میں ہمیں structure of heart کو discuss کریں گے جو بہت ہی important اور بہت ہی اچھا topic ہوگا thank you so much for watching اللہ حافظ